کیوں تو اچھا لگتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے اور تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے ارے سارا شہر سنسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن کون تمہارے جیسا لگتا ہے وقت ملا تو سوچیں گے عداب ناظرین دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسلیوز ٹیم لائن اور میں ہوں آپ کا اپنا مطر اور آپ کا اپنا مذبان مدسر مغل جہاں اگر بات کی جائے کیندر شاشت پردیش جمع کشمیر کی تو ڈیڈیش انتخابات 2020 اپنی چرم سیمہ پہ ہیں اور زورو شورو سے نظر آ رہے ہیں وہیں جمع کشمیر کیندر شاشت پردیش کا جب بلاغ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا گٹن ہوا تھا تو تب سرپنچیز کی کچھ ایک جو سیٹس تھی وہ ویکنٹس تھی جہاں آج بھی راجل بی پنچائت ہلکہ کی سرپنچ ایک سیٹ ویکنٹ ہے اور اس کے بھی چناؤ آنے والی تیرا تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں اور سرپنچ و مکھیا راجل بی ہلکہ سے ایک امیدوار جن کا چناؤ نشان ٹرک ہے قیوم مغل جی ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ کیا کیا مدے ہیں جن کو لے کے یہ جنتا کے بیٹ جاتے ہیں اور کیسے حالات ہیں راجل بی پنچائت ہلکہ کے سر سب سے پہلے تو میں سوابت کرتا ہوں یوینٹی پہ شکریہ بڑے بی آپ کی بہت بہت شکامنا ہے جو آپ میرے پاس آئے اتنا کیمتی وقت نکال کے آپ کا بہت بہت شکریہ دارے ہیں سر کیا کیا ایسے مدے ہیں کیا آپ کا مینیفیسٹو ہے جس کو لے کے آپ جنتا کے بیٹ جاتے ہیں اور جنتا سے ووٹ مانگتے ہیں کیا کیا مدے ہیں جی دستر صاحب مدے تو بہت زیادہ ہیں جہاں جہاں جاؤ ہر گھر میں پریشانی ہی پریشانی ہے پنچائت میں نکلے ہیں تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ہمارے پنچائت کی بہت خستا حالت ہے نہ کہ کسی بندے کے گھر میں گلی تک ہے نہ ہی کوئی کسی میں روڑ تک پہنچا ہے کوئی بندہ تو اس میں مکانوں کی بہت خستا حالت ہے گلیوں کی ہے پانی کی ہے بجلی کی لوگوں کی بڑی سمسیہ ہیں میرے خود کی جہاں میں جس وارڈ میں رہتا ہوں وارڈ نمبر شے میں اس کی لائٹ کی اتنی بری کنڈیشن ہے کہ لوگوں کے بہت برے حالات ہیں لوگوں کے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ ہے تو اس میں بڑی زیادہ پرابلم آ رہی ہیں ہم نکلے ہیں پنچائت میں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پنچائت میں کتنی ہی پریشانیاں ہیں سر جب ان مدوں کو لے کے جاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں عوام سے اور جو ووٹرز ہیں وہاں کے کہ آپ کی اور سے کیسا کانگ کیا جائے گا دیکھو سر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ووڑ دو لیکن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ آج تک ہر بندہ ووڑ ہی مانگنے آیا لیکن ہمارے پاس ووڑ ہی لینے آیا اس کے بعد ہمیں بندہ اور بندے کا چہرہ نہیں دیکھا تو ہم تو یہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک بار اپنا بیٹا سمجھ کے ہمیں چناب نشان ہمارا ٹریکٹر ہے اس پہ مور لگائیں تو ہمیں کامیاب کریں ہماری کامیابی آپ سب کی کامیابی ہوگی ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے آپ لوگوں کی سمسیہ حل کریں چھوٹے چھوٹے جیسے کام پانی کا ہے بجلی کا ہے لائٹ کا سب جو جو ہیں اس کو ہم کلیر کریں گے سر جب ان مددو کو لے کے جاتے ہیں اور جنتہ کی طرف سے کیسا رسپونس آپ کو ملتا ہے جنتہ بہت خوش ہے ہم پہ ہم جاتے ہیں جنتہ بہت عباری ہیں ہم جنتہ کی جنتہ بہت زیادہ رسپونس اچھا دے رہی ہے ہمیں تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں بہت بہت اچھے اچھی بہومت سے لوگ جتائیں گے مجھے تو میری جیتنی ہوگی میری عوام کی جیت ہوگی جہاں تک مجھے پتے ہیں سر آپ پوری پنچائے تھلکہ میں گھومتے ہیں کیونکہ ابھی چناؤں کا دور ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری پنچائے تھلکہ میں جاتے ہوگے کیا لگتا ہے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ایسی کون سی مکھے دوویدائیں ہیں ایسی کون سی پیلائیں ہیں جن سے لوگ پیڑی تھے ہیں اور ایسی کون سی سویدائیں ہیں جن سے آج کے دور میں بھی اکیسمی شدعوطی کے بھائرت میں بھی آدمی لوگ ان سہولیات سے ونچت ہیں مدرسکر جی جیسے کی ہمارے لوگوں کے پاس پی ایم وائی کی سکیم کا جو مکان کے دیاد لوگوں کے مکان ملے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری پنچائے میں دس پرسنٹ بھی ابھی کسی کو نہیں ملے ہیں اتنے برے حالات ہیں لوگوں کی جو بندہ ڈیزرب کرتا تھا اس کو آج تک کوئی مکان نہیں ملا ہے اس کو آج تک کوئی ٹائلٹ نہیں ملا ہے تو ان لوگوں کے بڑے برے حالات ہیں ہم تو یہ دعا کرتے ہیں رب سے کہ اگر ہمیں رب عزت دے اور لوگ ہمیں عزت دیں عزت سے نمازیں تو ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ برپور اپنی امیدوں کو کھرے اتریں گے کہ لوگوں کے امیدوں کو ہم نراض نہیں کریں گے سر اگر جنتہ آپ کے اوپر وشواس جتا کے اور آپ کو بھاری متوں سے بہومت سے اور اکثریت سے وجہ بناتی ہے تو کیا سماج کے اندر جو بیٹیاں ہیں جو مائیں ہیں جو بہنیں ہیں ان کے لیے بھی آپ کی کوئی خصوصی مخصوصی آپ کے منیفیسٹوں کے اندر کوئی ایسی سکیمز ہوں گی جن سے وہ بھی سماج کے اندر ان کی بھی امپاورمنٹ ہو سکے اور اگر آپ جیتے ہیں تو ان بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر بزرگوں کا جو ملت ہے جو بزرگوں کا طبقہ ہے ان کے لیے آپ کے کیا اقدامات مصطبل کے اندر رہیں گے بلکل بلکل جو بیٹیاں ہیں ہماری کافی لوگ کافی بیٹیاں ہیں جو گھر بیٹی ہیں ہمارے تو یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ان بیٹیوں کے لیے سلائی مشین کا انتظام کرے ہم تو ان کا کوئی نبل گھر بیٹھے رخزار لگائیں ہم اچھا سر ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل ویل فیر دفتر کے اندر جا کے کہ پچھلے پانچ پانچ ورشوں سے وہاں پہ بھیڑ جمع ہے لوگ جمع ہے وہ بزرگ ہیں اور وہ یہ گوھار لگاتے ہیں پینشن کے لیے لیکن ان بیچاروں کی پینشن نہیں لگ پاتی تو اس کے لیے بھی آپ کے کچھ خاص اقدامات رہیں پکا پکا کیوں نہیں رہیں گے جب ہمیں جنتہ اتنی عزت دے گی تو ہم پوری کوشش کریں گے تن من لگا کے ہم اپنی امیدوں پر کھرے اتریں گے تو ان کا دھیان ضرور رکھیں گے شکریہ تو ناظرین آپ سماد فرما رہے تھے محمد قیوم مغل جی کو جن کا چناؤ نشان تیریکٹر ہے اور یہ امیدوار ہیں پنچائت حلقہ راجل بھی سے مکھیا اور سرپنچ کے لیے اور بہت با خوبی طعیقے سے انہوں نے آپ کو اوگت کروایا اپنی سوچ کے ساتھ ان کا ساتھ یہ کہنا ہے کہ جو میری بہنیں ماتائیں اور جو میری مائیں گھر پہ بیٹی ہیں جن کا کوئی روزگار نہیں اگر جنتہ اپنا قیمتی مت کا پریوب کر کے مجھے ویجے بناتی ہے مجھے یہاں سے جتاتی ہے تو میں ان بچیوں کے لیے ان بہنوں کے لیے ان ماتاؤں کے لیے سرائی مشین کا انتظام کروں گا تاکہ گھر بیٹھے ان کا بھی ایک باعزت طعیقے سے روزگار چل سکیں اور جو جو بزرگ ان کی پنچائت حلقہ کے اندر ابھی تک اولڈ ایج پینشن سے انچت ہیں کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہر تل استعاد کوشش رہے گی کہ ان کی اولڈ ایج پینشن لگ سکے تاکہ بڑاپے کے اندر ان کا بھی ایک چھوٹا سا سہارا باتورے حدیعہ مل سکے اور ناظرین ان کا خاص طور پر یہ بھی کہنا ہے کہ آج بھی راجل بی پنچائت کے اندر جو سرکار کی اور سے دعوے کیے جاتے ہیں کہ پی ایم اے وائی پردان منتری عواش یوجنہ کی تحت جو مکان ملنے چاہیے وہ کہیں نہ کہیں ابھی تک پورے لوگوں کو نہیں مل پائے لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ اگر جنتہ مجھے اپنا نمائندہ چنتی ہے تو میری پوری کوشش رہے گی کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو پکے مکانوں کی سہولیات دستے آپ کا عوام سکے تو ناظرین یہ تو آنے والا سمیں ہی طے کرے گا کہ کیا ان کی جیت ہوتی ہے یا نہیں کیا جنتہ کی یہ دورے کام پورے ہوتے ہیں یا نہیں تب تک آپ دیکھتے رہے یونیورسل نیونس ٹائم لائن اور مجھے میرے ویڈیو جنرلیس نسار شاہ کے ساتھ دے اجازت دھنے والا مجھے مجھے مجھے